بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعید جدہ ائرپورٹ پر بیٹھا ہوا اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کا ہم وطن دوسرا مصری حاجی بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے چہرے سے آسودگی کے تراوید چھلک رہی تھی دونوں حج کی مناسق ادا کرنے کے بعد وطن واپس جانے والے حاجیوں میں شامل تھے اچانت سعید کے ساتھ بیٹھے حاجی نے ایک لمبی سی سانس لی اور اپنا تعرف کروایا میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ یہ میرا دسوہ حج ہے اللہ پاک کا میرے اوپر بڑا فضل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر حج کے بعد مجھے رب کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا ہے اس کے بعد اس نے اس طرح سارانہ نظروں سے سعید کی طرف دیکھا کوئی جواباً اس کے تعرف کا منتظر ہو سعید مشکران دیا اور بولا بھائی میرے حج کا قصہ کچھ زیادہ ہے طویل اور گھنجلہ کے میں آپ کا سر کھانا نہیں چاہتا کوئی بات نہیں ایک تو ہم یہاں انتظار کے سوا کچھ کر نہیں رہیں دوسرا یہاں کھانے کی ہر چیز باہر سے بیس گنا زیادہ مہنگی ہے پس ایک سر یہ تو ہے کھانے کو فری میں ہے دوسرے حاجی عبدالباری نے ہستے ہوئے کہا سعید خیالوں میں کھو گیا کوئی فیصلہ نہ کر پا رہا کہ اپنی کہانی کو کہاں سے شروع کریں میرے بھائی میں ایک پرائیوٹ استپدال میں فیزیو تھرپسٹ ہوں سعید نے آخر کار بولنا شروع کیا میں نے تیس سال اپنی تنخواہ میں سے تھوڑی تھوڑی رقم کٹوا کر اس حج کی تیاری کی ہے اس سال میرے حج کے اخراجات پورے ہو گئے تھے جنہیں میں اسپدال کے فائننس دپارٹمنٹ سے لے کر نکلا ہی تھا کہ ایک خاتون کو دیکھا جس کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں تقریباً معذور ہو گیا تھا مگر پچھلے چھ ماہ میں میری انتق محنت اور پیارو شفقت کی وجہ سے وہ پچاس فیصد ٹھیک ہو گیا تھا جبکہ امید تھی کہ مزید چھ مہینے کے بعد وہ مکمل صحتیاب ہو جائے گا اس خاتون نے مجھے سلام کیا اور بجے ہوئے لحظے میں بتایا کہ وہ لوگ اسپتال چھوڑ کر جا رہے ہیں شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہوں لہٰذا میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی جس پر مجھے کافی اچھمبہ سا ہوا مجھے لگا جیسے وہ میرے علاج سے مطمئن نہ ہو کیا آپ میرے طریقے علاج سے مطمئن نہیں ہیں میں نے اس خاتون سے سوال کر ہی دیا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ایسی بات نہیں ہے آپ نے تو بچے کو ڈاکٹر کی بجائے باپ بن کر سمالا ہے میرا تو روہ روہ آپ کو دعائیں دیتا ہے آپ نے میرے بچے میں نہ صرف جینے کی چوٹ جگہ دی بلکہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر اس کو وزٹ کیا اور توفت آہائف بھی دیئے جس کے لئے ہم میہ بیوی آپ کے بہت شکر گزار ہیں پھر آپ ہسپتال چھوڑ کر کیوں جا رہی ہیں میں نے حیرانی سے وجہ پوچھی مگر وہ میری بات کا جواب دیے بغیر مریض کی کمرے کی طرف چل دی میں سیدھا ایڈمن آفس کی طرف گیا اور بچے کا کمرہ نمبر بتا کر پوچھا کہ یہ لوگ ہسپتال کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ چھوڑ نہیں رہے بلکہ ان کو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے لڑکے کا والد جوب سے فارق کر دیا گیا ہے جس کے وجہ سے وہ لوگ ہسپتال کے چارجز دینے کے قابل نہیں لہٰذا ان کو کمرہ خالی کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے میں وہاں سے منیجر صاحب کے آفس میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ بچے کو علاج جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے مگر میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ مدیر نے نہائی ترکھائی سے کہا کہ سعید یہ ایک پرائیوٹ ہسپتال ہے کوئی چیرٹی دارہ نہیں یہاں وہی علاج کروا سکتا ہے جو خرجات کی سکت رکھتا ہے مدیر کا دو ٹوک جواب سن کر جو ہی میں مڑا تو میرا دائیاں ہاتھ میری جیب سے ٹکرایا جس میں میرے حج کے پیسے رکھے ہوئے تھے دفتر سے نکل کر میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ مجھے تیرے گھرانے کی کس قدر شوق ہیں اور اب جب کہ میرا خواب ایک حقیقت بننے والا ہے تو اس بچے کی زندگی کا سوال کھڑا ہو گیا ہے اے اللہ میں مجبور ہوں مگر تو بے نیاز ہے میں حج پہ نہ سکا تب بھی مجھے اپنے فضل سے محروم مت کرنا میں وہاں سے سیدھا اکاؤنٹن آفس میں آیا اور اس بچے کے اگلے چھ ماہ کے اخراجات جمع کرا کر اس کے ڈسچارج آرڈر کینسل کرا دئیے الحمدللہ میرا دل سکون سے بھر گیا تھا مگر حج پہ نہ جا سکنے کی قسق اپنی جگہ تھی پھر آپ نے جب اپنے حج کے اخراجات اس عورت کے بچے کے علاج کے لئے دے دئیے تو آپ حج پر کیسے آ گئے عبدالباری نے بے چینی سے سوال کیا میں جب گھر آ کر لٹا تو حج کے مناسق کا ایک ایک منظر میری نظروں سے گھوم رہا تھا میں نے کئی بار بیت اللہ کا خیالی تواف کیا کئی بار لبیک اللہمہ لبیک کہتے مجبئے کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کا حصہ بن گیا پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور میں بہتیں آنسو کے ساتھ ہی سو گیا میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا تواف کر رہا ہوں اور لوگ مجھے میرا نام لے لے کر حج کی قبولیت کی بشارت دے رہے ہیں یا حاجی سعید اے سعید اللہ نے تیرا حج قبول کر لیا تو انہیں زمین سے پہلے آسمان پر حج کیا ہے ہمارے حج کی قبولیت کے لئے بھی دعا کرو اسی کیفیت میں فون کی گھنٹی بجی مجھے جگا دیا فون پر اسپتال کا منیجر تھا جو کہہ رہا تھا کہ اسپتال کا مالک حج پر جا رہا ہے وہ اپنے خاص معالج کے بغیر کبھی نہیں جاتا مگر اس دفعہ اس کے معالج کی بیوی شدید بیمار ہو گئی ہے جو بیوی کو اس حال میں چھوڑ کر باس کے ساتھ حج پر نہیں جا سکتا لہٰذا آپ کو ان کے ساتھ پیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ اپنے ضروری کاغذات ہسپتال کے ایڈمن آفس میں جمع کروا دیں میں نے سب سے پہلے تو شکرانے کے نفع لادہ کی پھر خاغذات آفس والوں کے حوالے کی یو اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلانے کا انتظام کر دیا حج کے بعد اسپتال کے مالک نے مجھے میری خدمات کا معافضہ دینا چاہا تو میرے آنسو نکل پڑے اور میں نے اس کو بتایا کہ اس نے مجھے حج کرا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے اپنا خادم بنا لیا لہٰذا میں نے جو بھی اس کے خدمت کی ہے وہ اس کے احسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے لہٰذا معافضی کی بات کر کے مجھے گناہگار نہ کرے پھر میں نے اس کو سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنایا جس پر اس نے مکہ سے ہی فون کر کے اس بچے کی مقمل علاج تک اسے ہسپتال میں بلا معافضہ رکھنے کی احکمات جاری کر دیا اس خاتون کی شوہر کو اپنی ایک فیکٹری میں سپروائزر کی پوشٹ پر رکھ لیا اور ہسپتال انتظامیاں کو میرے سارے پیسے مجھے واپس کرنے کیلئے کہہ دیا یوں اللہ پاک نے مجھے فری میں حج کرا دیا عبدالباری کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اس نے اٹھ کر سعید کا ماتھا چوما اور اسے مبارک بات دی اور کہا میں سمجھتا تھا کہ میں نے دس حج کر کے اللہ پاک کا بہت قرب حاصل کیا ہے مگر آج مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے ہزار حج بھی تیرے اس ایک حج کے برابر نہیں میں تو خود حج پر آتا رہا جبکہ تجھے تو اللہ خود ہی اٹھا کر اپنے گھر لائیا ہے حاجی سعید اللہ پاک سے میرے حج کی قبولیت کی دعا بھی کر دو اللہ تمہارے حج میں برکت دے سمامی ناظرین ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دو میاد رکھیں السلام علیکم